دونٹ سٹھ نیکسٹو سوان سور جو ہے ہنس کے پاس نہیں بیٹھا کرتے ہیں ایسا پروفیسر بولا ان کو سوامی بیوکران مسکرائے بولے سور ہنس کے پاس نہیں بیٹھتے بولے نہیں بیٹھتے بولے اوکے ٹھیک ہے میں اڑ جاتا ہوں پھر اور اٹھ کے پلیٹ نکل پڑے سارے بچے ہسنے لگ گئے وہ سوچ رہا تھا کہ بھئی اس کو سور بولوں یہ کہتے ہیں میں اڑ جاتا ہوں تو بچھرے پروفیسر کی بیشتی ہو گئی وہ بولا میں اڑ جاتا ہوں مطلب یہ ہنس تو سور تو بچھرے جب سب ہسنے لگے تو پروفیسر کو بہت گروہ لگا وہ اس نے سوچا ہے میں اس کی بیشتی کرتا ہوں چنتا مت کرتا ہوں تو سوامی بیوکران کلاس میں آگے بیٹھے تو پروفیسر نے کہا اے تم کھڑے ہو جاؤ آج سوامی بیوکران دکھڑا کر دیا کھڑا کر کے بولے اگر دو تھیلے ملیں گے بجار میں ایک میں دھن ایک میں بدھی سوامی بیوکران بیوکران تم کیا اٹھاؤ گے تو سوامی بیوکران مسکرائے بولے میں دھن والا تھیلہ اٹھا لوں گا بولے دیکھا مجھ کے پہلے ہی پتا تھا ہے جی پروفیسر بولا چاہتا ہے آپ کیا کرتے پروفیسر بولا میں بدھی کا تھیلہ اٹھاتا بدھی جرور یہ ہے سوامی بیوکران بولے ٹھیک بات ہے جس کے پاس جو نہیں ہے وہ تو وہی اٹھائے گا نا اب بچے بہت جوڑ سے ہسنے لگے ہے جی اس نے ٹیچر کو پھر بیوکو بنا دیا لیکن ٹیچر کو جو ہے نا گصہ بڑا بولا اس کو بھی سکھاتا ہوں ابھی سکھاتا ہوں اگلے دن اس نے ٹیسٹ لے لیا سب کا بولے ٹیسٹ دو سوامی بیوکران نے ٹیسٹ دیا بہت دیر بیٹھ کے بڑھیا ٹیسٹ دیا اتی شیٹ بھر دی تو جب پروفیسر کے پاس ساری شیٹ آئی پروفیسر صاحب نے شیٹ پڑھی نہیں اور نیچے لاشٹ میں آخری شیٹ پہ لکھ کے دیا ایڈیٹ ایڈیٹ لکھا واپس کر دیا سوامی بیوکران نے دیکھا کہ بھئی یہ پروفیسر نے پڑھا نہیں ہے اور نیچے لاشٹ میں ایڈیٹ لکھ دیا ہے تو واپس گئے پروفیسر کے بھائے بولے پروفیسر صاحب گروہ جی آپ نے جو ہے سائن کر کے اپنا نام تو لکھ دیا لیکن میرے کو مارکس تو دیا ہی نہیں تو وہ ایڈیٹ بتا دیا کہ اپنا اپنا اتنا تیز تھے سوامی بیوکران نے اتنا تیز تھے کہ پروفیسر بولے بولے ایڈیٹ لکھا تو آپ نے سائن کر دیا مطلب سو سوامی بیوکران کا ماننا تھا کہ اگر آپ اپنے آپ کو کمزور مانوں گے تو آپ کمزور ہو جاؤ گا